ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے تو ایک بندہ صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر اس سال ایک ہی قربانی واجب ہوگی اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی قربانی اگر کوئی قربانی واجب نہیں ہے یہ اپنی طرف سے صرف ایک قربانی کر سکتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو ایک شخص کی ملکیت میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں یعنی اس کے پاس ساڑھے باوند دولہ چاندی نہیں بلکہ بہت زیادہ مالیت ہو تو وہ قربانی اس کے اوپر ایک ہی واجب ہوگی اگر وہ زیادہ کرے گا تو اس کی طرف سے وہ نفلی قربانیاں ہوں گی مسئلہ نمبر تین قرض لے کر قربانی کرنا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس نقدی پیسہ نقد نہیں ہے بلکہ اس کے پاس سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا پھر ضرور سے زائد سامان کی شکل میں یا پھر اس کے پاس کوئی پروپٹی کی شکل کے اندر مال موجود ہے لیکن نقد اس کے پاس نہیں ہے تو اگر وہ بندہ کسی سے ادھار پیسے لے کر قربانی کر رہا ہے صاحب نصاب تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اس کی طرف سے قربانی جائز ہے لیکن ایک بندہ مخود مقروض ہے اور وہ دوسروں سے کرزہ لے کر قربانی کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں بہتر نہیں اگرچہ عوام کے اندر یہ ایک چیز مشہور ہو چکی ہے کہ کرز لے کر قربانی کرنے کا عجر و سواب نہیں ملتا کرز لے کر قربانی ہو جاتی ہے لیکن کرز لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں بہتر نہیں اس بندے کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہے موسیقی